اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حوض کوثر کا مشروب کیسا ہوگا اس کا پانی کیسا ہوگا چلیں حدیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث پاک پر نظر کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں امامن ابیاء والمرسلین ہیں انہوں نے اشارت فرمایا پہلے ان سے پہلے جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہہوز کوثر کے مشروب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جنت سے دو پرنالے اس میں تیزی سے شامل ہو کر اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا دوسرا چاندی کا ہے یہ اتنی صحیح حدیث ہے کہ اسے امام مسلم نے لکھا یعنی روایت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو ایک صدق الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر پر آقا علیہ السلام کی ہاتھوں سے جام پلانے کی شرف حطا فرمائے لیکن یہ یاد رکھیں حوض کوثر کے جام صرف اسے نصیب ہوگا جو بیدت اور شرک نہیں کرتا ہوگا جو بیدت کرتا ہوگا اور سے دین کا حصہ سمجھتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس کو دفع کر دو میرے آگے سے لے جو اس کو اللہ تعالی ہمیں احسے بدنصیبوں میں سے نہ کریں کاش کے بعد ہماری سمجھ میں آ جائیں وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين